دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کی ایک جانیمانی ہستی کے بارے میں ان کا تعلق بہت ہی امیر پریوار سے ہے اور یہ خود بھی دنیا کے امیر ترین ویقتیوں میں سے ایک ہیں دوستو آج کی اس لائفشٹل ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کے کینگ کے بارے میں جن کا نام ہے سلمان بن عبدالعزیز السعود تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سلمان بن عبدالعزیز السعود کا فول نیم سلمان بن عبدالعزیز بن عبدالرحمان بن فیصل بن ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود ہے جو ایک بہتی بڑا نام ہے تو ہم صرف سلمان بن عبدالعزیز بلائیں گے انہیں ان کا جنم 31 ڈیسمبر 1935 کو ریاض سعودی عربیہ میں ہوا تھا سلمان بن عبدالعزیز اپنے پتا کے پچیسویں بیٹے ہیں وہ مربع پیلس میں پلے بڑے ہیں اور پرنسس اسکول سے انہوں نے اپنی پڑھائی سٹارٹ کی یہاں پر انہوں نے ریلیجن اور موڈرن سائنس سبجیکٹس پڑھے ہیں اور انہوں نے اپنی بیچلرز کی ڈگری ملیٹری سائنس میں کی ہے کینگ عبدالعزیز ملیٹری کالیج سے اور انہوں نے اور بھی کافی سارے کورسز کیے ہیں سیکیارٹی اور انٹیلیجنس میں چلی دوستو اب بات کر لیتا ہے سلمان بن عبدالعزیز کے کیریئر کے بارے میں سلمان بن عبدالعزیز نے اپنا کیریئر لیفٹیننٹ کی رینگ سے سٹارٹ کیا تھا سعودی رائل ائر ڈیفنس فورسز میں اس کے بعد انہوں نے کمانڈر کے طور پر کام کیا سعودی عربیہ کی ائر ڈیفنس یونٹ میں اس کے بعد سعودی ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی میں فرسٹ لیفٹیننٹ کے طور پر بھی کام کیا ہے انہوں نے سلمان بن عبدالعزیز نے نیشنل سیکیارٹی کانسل کے اسسسٹنٹ سیکریٹری جنرل کے طور پر بھی کام کیا ہے اور اتنی ساری ڈیوٹیز اور ہارڈ ورک کے بعد اس سمعے کے سعودی کنگ نے انہیں پروموٹ کر کے ڈیپیٹی ڈیفنس منسٹر کے طور پر اپائنٹ کیا 6 آگست 2013 کو اور اس سمعے یہ سعودی کے کنگ ہیں اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں ان کے پریوار سے ان کے پتا کا نام عبدالعزیز ابن سعود سلمان بن عبدالعزیز کی ماں کا نام ہے حساب بنت احمد السدیری ان کی تین پتنیاں ہیں جن کے نام ہیں سلطانہ بنت ترکیہ السدیری سارا بنت فیصل السبائی اور فہدہ بنت فلاہ الحتلین ان کے بارہ بیٹے اور ایک بیٹی ہے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ان کے انکم کے بارے میں دوستو سعودی کے کنگ کی انکم کی جتنی بھی باتیں کریں اتنی کم ہیں کیونکہ یہ پوری سعودی ایرابیہ کے مالک ہیں اور سعودی کے ہر چھوٹے سے لے کر بڑے بزنس سے ان کی انکم جنریٹ ہوتی ہے اور وہے ہر سال قریب قریب ایک ٹریلین یوئیس ڈالرز تک کما لیتے ہیں جو کی روپیز کے حساب سے بنتے ہیں سات لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹورٹ کے بارے میں دوستو دوزر اکیس کے حساب سے ان کی نیٹورٹ ہو چکی ہے ساٹ لاکھ کروڑ روپے اب چلی دوستو ان کا شاندار محل جیسا گھر دیکھتے ہیں کنگ سلمان عبدالعزیز اپنے خاندانی گھر جس کا نام ہاؤس آف سعود ہے وہاں رہتے ہیں ان کا گھر ایک محل سے بھی بڑھ کر ہے جس کی قیمت چالیس ہزار کروڑ روپے ہے ان کا گھر سعودی کے کیپٹل ریاد میں ہے اور ان کے اس محل میں چالیس سے پچاس رومز ہیں جن میں سے دس رومز سرونٹس کے لیے ہیں اور دس رومز گیسٹ وغیرہ کے لیے رکھے گئے ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کے اس گھر میں ان کے پاس چھے سو سے آٹھ سو سرونٹس یعنی کی نوکر ہیں اور ایک بڑا سا گارڈن بھی ہے ان کے محل کے سامنے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کی کارز کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک رولز رویز ڈراؤپ ہیٹ کار ہے جس کی کیمت ہے چار لاکھ یویز ڈالر اور انڈیا میں اس کی پرائز چار کروڑ روپے ان کے پاس ایک کسٹم میڈ رولز رویز فینٹم گولڈ بھی ہے جس کی پرائز چھ لاکھ یویز ڈالر اور انڈیا میں اس کار کی کیمت ہے سات کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک مرسیڈیز ایس سکس انڈرڈ بھی ہے جس کی پرائزہ تین لاکھ یوز ڈالر اور انڈیا میں اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک کسٹم جی ویگن بھی ہے جس کی پرائزہ دو لاکھ یوز ڈالر اور انڈیا میں اس کار کی قیمت ہے دیٹھ کروڑ روپے اور ایک بینٹل ایک کانٹینٹل بھی ہے ان کے پاس جس کی پرائزہ دو لاکھ یوز ڈالر اس کے علاوہ ان کے پاس ایک اورڈی آر ایٹ کار بھی ہے جس کی قیمت ہے ایک کروڑ روپے ان کے پاس ایک پوشے پینہ میرا بھی ہے جس کی قیمت ہے آٹھ کروڑ روپے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس اور بھی کئی کارز ہیں اور کئی رپورٹس کے انسار تو ان کی کمپلیٹ کارز کلیکشن کی پرائز نو سو کروڑ روپے تک ہے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ان کے پرائیوٹ یارٹ کے بارے میں ان کے پاس ایک آلیشن یارٹ ہے جس کا نام ٹیوک ہے اور اس کی پرائز 110 ملین ڈالرز ہے جو کی روپیز کے ساپ سے بنتے ہیں 800 کروڑ روپے ان کے اس یارٹ میں ایک ہیلی پیڈ دس لگچوریس بیڈرومز ایک سویمنگ پول اور ایک ڈانس پار موجود ہے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے یارٹ کی کو جھلک دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں نیکس ویڈیو کس فیمس پرسنیلیٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ موسیقی